تو پھینچ کرتے ہیں کنیا راشی والو کے لیے یہ دو ہزار بیس نومبر کا راشی فل اور جیسا کہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے آپ کے لیے کیا جاننا چاہتے ہیں کس نے کہا تمہارے انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں اب تو اب تو آ جاؤ اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اسی راشی فل میں تو شروع کرتے ہیں آپ کے لیے اور جیسا کہ ہم ہر ایک راشی فل شروع کرتے ہیں ہیلتھ سے اور پھر جاتے ہیں ایڈیوکیشن پہ پھر کیریئر کی بات کرتے ہیں فیننس، لاؤ، میریز، فرینڈشپ، فیملی، ٹریول اور انتظار یہ کیپشن کی بات جرور کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کے ہیلتھ سے سمبندت پہلے سے دیکھو بھئی یہ ہے کہ ہیلتھ سے سمبندت معاملہ یہ ہے کہ ایک تو موسم بدل رہا ہے رائٹ تھوڑا سا موسم بدل رہا ہے نومبر میں تھوڑی سی تھنڈ ہوگی اور ہلکی تھنڈ ہوگی مطلب لیکن موسم بدل رہا تو جو موسم سے جو ہونے والی پریشانیاں ہیں وہ آپ کو پکڑ سکتی ہیں اس میں سے ہلکی خانسی ہوگی ہلکا بخار ہوگیا فلو کی لکھن ہوگئے یہ والے اس طرح کی چیزیں آپ کو پکڑ سکتی ہیں اور جو یہاں پر پرانی پریشانیاں چلی آرہی ہیں ان سے تھوڑی سی آپ کو ریلیف ملنے کی امید ہے لیکن کسی بھی چیز کو اوور انیلیسز بالکل نہ کریں اوکے اور کسی بھی چیز کو انیلیسز جب تک نہ کرتے چلے جائیں جب تک کی وہ پرابلم نجر نہ آنے لگے یہ ایک کنیا راشی بھالو کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اتنے انیلائز کر دیتے ہیں کہ وہ سمسیاں نہ بھی ہو تب بھی سمسیاں نجر آنے لگتی ہے تو پلیز ایسا نہ کریں اور ریلیکس رہیں اور جو ہے کوئی بھی تناؤ سے کسی بھرگار کے تناؤ سے آپ کو بچنا چاہیے اب ہم بات کریں گے آپ کے ایجوکیشن سے سمندیت مامل ہوگی کہ وہی پڑھائی لکھائی کا ماملہ کیسا جانے والا ہے تو یہ پڑھائی لکھائی کا ماملہ جو اچھا ہے اس مہینہ کنیا راشی والوں کو آرٹ کرافٹ اور جو سائنس ہے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں سبجکٹ اور ان میں ان کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں اور بڑے اچھے رنگ سے پاس بھی ہوتے ہیں کنیا راشی والے بائی نیچر کریٹیو ہوتے ہیں میوزک کا اچھا گیاں ہوتا ہے اچھی سمجھ ہوتی ہے اور مرلہ آپ اچھا سننا پسند کرتے ہیں اور اچھا بجانا اور گانا بھی پسند کرتے ہیں تو یہ جو مہینہ ہے یہ جو نومبر کا مہینہ ہے اس میں آپ کو ویشے اس طور پر اگر آپ ان میں سے کسی بھی شیز کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بہت تیزی کے ساتھ آگے آپ بڑھیں گے آپ اس مہینہ اور اگر آپ کوئی بھی کومٹیٹیو کوئی بھی آپ اگزام کی تیاری کر رہے ہو تو دھوڑا ایسا آپ کو تیاری کر کے آپ آرام سے آپ پاس ہو سکتے ہو اس میں کوئی بھی دورہ ہے ہے نہیں اب ہم بات کریں گے آپ کے کیریئر سے سمجھتے تو ہم لوگی کہ کیریئر میں کیا ہونے جارہا ہے دیکھو کیریئر میں کیا ہے کہ اچانک سے کچھ بدلہ آنے کی امید ہے آپ کے کیریئر کے اندر اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ پوزیٹیو بدلہ آئے گا لیکن ہلکا سا جولٹ ہے پوزیٹیو بدلہ آئے گا اس میں نومبر کے مہینے میں اور آپ یہ مان کے چل دیجئے کہ آپ کو جو ہے کچھ یہاں پر جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں وہ تو آپ پورے کر لیں گے لیکن تھوڑی سی انگزائیٹی وغیرے بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی پرکار کی اپنے کام میں کوتا ہی نہ برتے بلکل فوکس رہے اور زیادہ لوگوں سے پنگے بھی لینے کی ضرورت آپ کو ہے نہیں اگر کوئی کچھ بول بھی رہا ہے تو سپچاپ اپنا سن کے نکل لیجئے آپ کو یہاں پر کیا ہے کہ تھوڑا سا اسٹریس سے بچنا ہوگا آپ کو یہی کرنا ہوگا باقی کیریئر کی استثیتی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اس میں کوئی بھی پرابلم یہاں پر لگنے رہی ہے بس تھوڑا سا ساو دھانی برتے ہیں اب ہم بات کریں گے دھان اور پیسے کا معاملہ کیسا رہنے والا ہے دھان اور پیسے کا معاملہ جو بڑھیا رہے گا اس مہینہ اور پلانیٹری جو پوزیشنس ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں زیادہ پیسہ آئے گا آپ کے پاس میں آپ جو ہے بہت سارے کام آپ نے پچھلے ٹائم میں کیے ہیں ان کا جو ہے فل آپ کو اس مہینہ ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے پاس اچھا کاسا پیسہ آنے کی بھی امید ہے اس مہینہ اور اگر آپ کوئی اپنے بزنس کا ایکسپنشن کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی بھی ویب سائے نیا کھولنا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح سمیہ ہے نومبر کا مہینہ جہاں پہ آپ کے پاس میں پارٹنر بھی آپ کو مل جائے گا ورگو کی نومبر کے مہینے کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے کہ نومبر کے مہینے میں ورگو کی لائف میں سب سے زیادہ پیسہ اس مہینے میں ہوتا ہے اگر آپ اپنا بینک ویلنس چیک کریں گے تو آپ کو نومبر کا جو بینک ویلنس ہے وہ آپ کو باقی کے مہینوں سے آپ کو ہمیشہ زیادہ ملے گا یعنی کہ نومبر میں آپ کے پاس پیسہ ہوگا ہی ہوگا اور سال میں جتنا عدھک ہو سکتا ہے اتنا اس سے زیادہ آپ کے پاس میں نومبر کے مہینے میں ہونے کی امید ہے اب یہ تو ہو گئی آپ کے فینینس کی بات اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے پیار محبت کی لب کی بات کرتے ہیں کہ وہ لب کے معاملے میں کیا ہونے جا رہا ہے تو لب کے معاملے ہم بتاتے ہیں ان کے لئے جو سنگلز ہیں اب بھئی دیکھو ورگو لائف کی ورگو کی جو کہانی ہے وہ پریم کہانی ہے وہ بلی بڑی الگ ہے لوگ ان کے پیچھے دل لے کے گھومتے ہیں اور یہ جو ہے جن کو یہ چاہتے ہیں وہ ان کو گاس نہیں ڈالتے ہیں اور جو لوگ باگ ان کے پیچھے دل لے کے گھوم رہے ہیں وہ یہ جو ہے ان کو پسند نہیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے بار دل ٹوٹتا ان کا اور ہر بار وجہ یہ نہیں ہوتے موسٹلی نائنٹی نائن پرسنٹ ٹائمز میں تو وجہ یہ خود نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ایک آرٹ اور کریٹیو ٹائپ کے لوگ ہیں بڑے جنونی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی ملعب سنجیدہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑا ہی ایک کلاس ہوتی ہے ان لوگوں کی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی ایرہ گیرہ نتھو کہہ رہا ہے ان کے چہرے پر ایک گریس ملے گا آپ کو جب آپ ان سے بات کریں گے تو یہ آپ کو کلچرڈ لگیں گے تو ان کے جو ہے یہاں پر جو سنگلز ہیں وہ کافی لوگوں کو پروہاویت کریں گے اس مہینہ اور یہ اگر کیونکہ ٹاکیٹیو ہوتے ہیں بات چیت کرنے میں ان کو کوئی دکت نہیں ہے شائی نیچر نہیں ہوتا لیکن جو ہے گھل مل جاتے ہیں بڑی آسانی سے تو اس مہینہ بھی جو ہے گھل مل جائیں گے بڑی آسانی سے اور جو شکر مہاراج ہیں وہ رومینس کے رومینس ان کو رومینس کے قریب لکھے آئیں گے آپ دھیان رکھئے ورگوں کی لائف میں کبھی بھی جو ہے ورگوں جو ہے وہ بغیر گل فرنڈ کے بغیر وائفرنڈ کے نہیں رہ پاتے ہیں کافی لمبے سمیہ تک اگر کوئی چھوڑ کے چلی بھی گئی تو نیا ریلیشنشپ فارم ہونے میں بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لگتا ہے اب ہم بات کریں گے آپ کے میریج سے سمبندی تمام لوگی کہ بھئی شادی شدہ جندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے تو شادی شدہ جندگی جو ہے وہ 21 تاریک تک بڑھیا چلے گی اس کے بعد میں تھوڑے سے جو ہے من مٹاؤ ہو سکتے ہیں آپ کے پارٹنر کے ساتھ میں تھوڑا سا دھیان رکھئے یہاں پر آپ تھوڑا سا کرسی وائز بات کریں گے صحیح لینگویج میں بات کریں گے تو بھی معاملہ یہاں پر ٹھیک ٹھاک ہونے کی امید ہے میریٹ لائف میں اب ہم بات کریں گے فرینڈشپ کی بات کریں گے بھئی ورگو کی لائف میں بہت سارے ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جو کی بچپن سے ہی ساتھ پڑھ رہے ہیں فرسٹ سے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ملک پڑھتے پڑھتے ہے کہ اب تو وہ آگے بھی ہو گئے ہیں ان کے فیملیز ہو گئی ہیں لیکن دوستی ابھی برقرار ہیں کنیا راشی والوں کی جو دوستی ہوتی ہیں وہ برقرار بہت ہی لمبے سمیہ تک چلتی ہیں یا تو ان کی لائف میں کوئی بچپن کا دوست ہوگا نہیں اور ہوں گے تو بہت سارے ہوں گے بہت بڑا سرکل مینٹین نہیں کرتے بہت ایک لائیل لوگ ہوگا سرکل ضرور مینٹین کرتے ہیں اور لائک منڈڈ لوگ ہوگا وہ پسند کرتے ہیں تو فرینڈشپ میں جو ہے بڑھیا ماحول رہے گا اس وار اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فیملیز کوئی گھر میں کوئی فنکشن شادی ویواغ برڈے پارٹی یہ بھی کسی کی ہو سکتی ہے اور آپ کو سبھی کا سہیوگ ملے گا گھر کے اندر کوئی بھی یہاں پر ویرود کسی بھی طرف سے آنے کی امید ہے نہیں اب ہم بات کریں گے یہاں پر آپ کے ایک جو معاملہ ہے ٹریول کی بات کریں گے یاترہ کے بارے میں کیا وچار ہے یاترہ کے بارے میں وچار یہ ہے کہ بہت ہی کم یاترہ کریں اس مہینہ اور ایک طریقے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے یاترہوں سے اُلٹا آپ کو یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے تو یاترہوں سے بچیں اور پوار بہبارک جیان یہ ہے کہ یاترہ کرنا اگر سیف ہے جب بھی سیف ہے تب ہی یاترہ کریں بے بجائے یاترہ پر نہ جائیں اور ماسک ویرے لگا لیں اپنے آپ کو سیف رکھیں تب ہی جو ہے آپ کو یہ اس سے صحیح دنگ سے آپ یاترہ کا آنند لے سکتے ہیں اور یاترہ limited یاترہ کریں اب ہم بھائیں گے اس کیپشن کے اوپر جہاں پر لکھا ہے کیا جاننا چاہیں گے کس نے کہا تمہارے انتظار کرتے کرتے تھک گئے اب تو پھئی کنیا راشی والوں کی لائف میں کچھ لوگ تو صرف ان سے اس لئے جنڈنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کنیا راشی کے لوگ ہیں ایک ان کی یو ایس پی ہے ایک یہ کہ اگر کسی کو بھی بولیں کہ میں کنیا راشی ہوں اور اس کو پتہ لگے گی یہاں وہ یہ کنیا راشی ہے تو واقعی میں ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں اور کس نے کہا تمہارے انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں اب تو بھئی ایسے بہت سارے لوگ آگے جو دل لے کے گھوم رہے ہیں آپ کے پیچھے یعنی کہ لوگ بلکل بچھنے کے لئے تیار ہیں آپ کے آگے آپ کو red carpet welcome دینے کو تیار ہیں لیکن آپ ہے کہ آپ کو یہ نہیں چاہیے آپ کو کوئی اور چاہیے تو لیکن جو ہے کوئی اور چاہیے اگر اس کے اگر آپ سے ویچار نہیں ملتے ہیں تو وہ ایک الگ ایک مطا ہے لیکن جو یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں اب تو اب تو آ جاؤں اگر آپ کا دیکھو ان میں سے کسی سے کے ساتھ بھی اگر لگتا ہے کہ بھئی کچھ معاملہ بن سکتا ہے تو آپ ان کو گھاس ڈال سکتے ہو آپ ان کو بول سکتے ہو اوکے آئی کم میں آ رہا ہوں یا میں آ رہی ہوں ہے نا تو بھئی اس میں جو ہے سارا نڑنے آپ کا ہے آپ جو بھی آپ نڑنے لیں اس میں لیکن یہ لوگ بولیں گے جرور آپ سے کہ آپ کا ویٹ کرتے کرتے یار آپ تو تھکان ہونے لگے آپ تو تھک گئے ہیں پلیز آ جاؤ ہے نا لیکن آپ کو لیکن اپنے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیسیزن لیں اور اپنا خیال رکھیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں thank you very much for watching and god bless you